ڈراما سیڈیل اس مرشد کے آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ شامیر کا دوست اصل فضل بکش کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں کیا نام تھا تمہارا بھلے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا نام فضل بکش ہے بھلے نہیں ہے اور ہاں تم تو مجھے بھلے ہی کہو گے کیونکہ میرا نام تمہارا دوست فضل بکش جو چھڑا کر لے گیا ہے جس پر وہ اس سے کہتا ہے جس کے لیے وہ تمہارا نام چھڑا کر لے کر گیا تھا اب اس کو اس کے حقیقت پتا چل چکی ہے یعنی کہ شبرہ کے سامنے فضل بکش کی اصل حقیقت آگئی ہے کہ وہ فضل بکش نہیں شامیر ہے اب تم اپنا نام چاہے واپس لے لو دوسری جانب شبرہ جب اپنے باپ کے پاس پیٹھتی ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ شامیر نے ہمارے سر جو کچھ بھی کیا ہے میں نہیں جانتی وہ صحیح یا غلط مجھے کچھ ہو نہ ہو لیکن شامیر میرے بغیر مر جائے گا جب سلمان یہ بات سنتا ہے تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس لڑکے نے ان سب کے ساتھ گھلے ملنے کے لیے اور شبرہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا ہے شبرہ کی ماں بھی کہتی ہے کہ اس لڑکے نے جتنی دیر ہمارے ساتھ رہا ہے ہمیں صرف اپنے اپنا عائد کا احساس دلایا ہے یہاں تک کہ سکینہ کی شادی کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ کی بہن تو شادی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی ڈراما سیڈیل اس مرشد کے آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ شامیر کا دوست اصل فضل بکش کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں کیا نام تھا تمہارا بھلے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا نام فضل بکش ہے بھلے نہیں ہے اور ہاں تم تو مجھے بھلے ہی کہو گے کیونکہ میرا نام تمہارا دوست فضل بکش جو چھڑا کر لے گیا ہے جس پر وہ اس سے کہتا ہے کہ جس کے لیے وہ تمہارا نام چھڑا کر لے کر گیا تھا اب اس کو اس کے حقیقت پتا چل چکی ہے یعنی کہ شبرہ کے سامنے فضل بکش کی اصل حقیقت آگئی ہے کہ وہ فضل بکش نہیں شامیر ہے اب تم اپنا نام چاہے واپس لے لو دوسرے جانب شبرہ جب اپنے باپ کے پاس پیٹھتی ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ شامیر نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں نہیں جانتی وہ صحیح یا غلط مجھے کچھ ہو نہ ہو لیکن شامیر میرے بغیر مر جائے گا جب سلمان یہ بات سنتا ہے تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آخر اس لڑکے نے ان سب کے ساتھ گھلوے ملنے کے لیے اور شبرہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا ہے ڈراما سیڈیل اس مرشد کے آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ شامیر کا دوست اصل فضل بخش کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں کیا نام تھا تمہارا بھلے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا نام فضل بخش ہے بھلے نہیں ہے اور ہاں تم تو مجھے بھلے ہی کہو گے کیونکہ میرا نام تمہارا دوست فضل بخش جو چڑا کر لے گیا ہے جس پر وہ اس سے کہتا ہے کہ جس کے لیے وہ تمہارا نام چڑا کر لے گیا تھا اب اس کو اس کے حقیقت پتا چل چکی ہے یعنی کہ شبرہ کے سامنے فضل بخش کی اصل حقیقت آگئی ہے کہ وہ فضل بخش نہیں شامیر ہے اب تم اپنا نام چاہے واپس لے لو دوسرے جانب شبرہ جب اپنے باپ کے پاس پیٹھتی ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ شامیر نے ہمارے سال جو کچھ بھی کیا ہے میں نہیں جانتی وہ صحیح یا غلط مجھے کچھ ہو نہ ہو لیکن شامیر میرے بغیر مر جائے ڈراما سیڈیل اس مرشد کے آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ شامیر کا دوست اصل فضل بخش کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں کیا نام تھا تمہارا بھلے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا نام فضل بخش ہے بھلے نہیں ہے اور ہاں تم تو مجھے بھلے ہی کہو گے کیونکہ میرا نام تمہارا دوست فضل بخش جو چھڑا کر لے گیا ہے جس پر وہ اس سے کہتا ہے جس کے لئے وہ تمہارا نام چھڑا کر لے کر گیا تھا اب اس کو اس کے حقیقت پتا چل چکی ہے یعنی کہ شبرہ کے سامنے فضل بخش کی اصل حقیقت آگئی ہے جس پر payناتوا یعنیγے بھلا قصر جس جس پر موسیقی ڈراما سیڈیل اس مرشد کے آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ شامیر کا دوست اصل فضل وقش کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں کیا نام تھا تمہارا بھلے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا نام فضل وقش ہے بھلے نہیں ہے اور ہاں تم تو مجھے بھلے ہی موسیقی 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 موسیقا 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 جس کے لیے وہ تمہارا نام چڑھا کر لے کر گیا تھا اب اس کو اس کے حقیقت پتا چل چکی ہے یعنی کہ شبرہ کے سامنے فضل بخش کی اصل حقیقت آگئی ہے کہ وہ فضل بخش نہیں شامیر ہے اب تم اپنا نام چاہے واپس لے لو دوسرے جانب شبرہ جب اپنے باپ کے پاس پیٹھتی ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ شامیر نے ہمارے سال جو کچھ بھی کیا ہے میں نہیں جانتی وہ صحیح یا غلط مجھے کچھ ہو نہ ہو لیکن شامیر میرے بغیر مر جائے گا جب سلمان یہ بات سنتا ہے تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آخر اس لڑکے نے ان سب کے ساتھ گھلوے ملنے کے لیے اور شبرہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا ہے شبرہ کی ماں بھی کہتی ہے کہ اس لڑکے نے جتنی دیر ہمارے ساتھ رہا ہے ہمیں صرف اور صرف اپنے اپنا عائد کا احساس دلایا ہے یہاں تک کہ سکینہ کی شادی کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ کی بہن تو شادی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی سکینہ کو وہ اپنی بہنوں کی طرح چاہتا ہے اور وہ سارا سمان جو وہاں پر مجود تھا وہ بھی وہی لے کر گیا تھا داشتے کے لیے دوسرے جانب شامیر کے باپ کو بھی اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے رویے پہرانی ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کے بیٹے نے کتنی زیادہ آجزی اختیار کر لی ہے لیکن اس کا باپ ابھی اس کے پیچھے کی وجہ سے واقف نہیں ہے